دنیا میں جب سے حضرت انسان نے قدم رکھا ہے تب سے آج تک کبھی تو ذاتی فائدے کبھی کمزوروں پر قبضے اور کبھی اپنے دفعہ کے لیے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مختلف انداز میں لڑتا چلا آیا ہے زمانہ قدیم میں ممالک کی آپسی جنگ تیروں تلواروں اور گھوڑوں کی مدد سے لڑی جاتی تھی اور اس دور میں بھی جنگی حکمت عملیوں میں جاسوسی اور معلومات کے تبادلے کو جنگ کی کامیابی کا اہم جز مانا جاتا تھا اسی طرح آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی ممالک ایک دوسرے کے خلاف جہاں تباہ کن ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں وہیں انٹیلیجنس اور انفارمیشن وارفیر کو جنگ اور دفعہ کا بنیادی حصہ بھی سمجھا جاتا ہے یہ خفیہ ایجنسیاں کبھی تو اپنی پالیسیوں کے باعث ملک و قوم کے لیے ہیرو کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں اور کبھی تو ان کے غلط اقدامات کے باعث دنیا بھر میں ان کی غلطیوں پر مزمت اور اظہار افسوس کیا جاتا ہے غیر مسلم خفیہ ایجنسیاں بھی مسلم ممالک کو کمزور کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں انہی ایجنسیوں کی ہی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ کبھی تو مسلم ممالک کی فوج اور حکومتوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے اور کبھی مسلم دنیا اپنے ہی فوجیوں کو سزائے دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں سوڈان کی ایک عدالت نے نیشنل انٹیلیجنس سرویس کے ستائیس اہلکاروں کو ایک استاد کی زیر حراست حلاکت کے جرم میں قصور وار دے کر فانسی کا حکم دے دیا ہے سوڈان کے سابق صدر عمر حسن البشیر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران فروری میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے ایک استاد کو تشدد سے موت کی نیند سلا دیا تھا اسی احتجاجی تحریک کے نتیجے میں سوڈانی فوج نے متلک الانان صدر عمر حسن البشیر کو اپریل میں معزول کر دیا تھا ان احتجاجی مظاہروں کے دوران میں سیکیورٹی فورسز کی کریک ڈاؤن کا روایوں میں بیسیوں افراد حلاک ہو گئے تھے یہ پہلا موقع ہے کہ سوڈان کی کسی عدالت نے مظاہرین کی حلاکت کے جرم میں سرکاری اہلکاروں کو سزائے موت کا حکم دیا ہو عدالت نے اسی مقدمے میں شامل تیرہ افراد کو عمر قید کی سزا بھی سنائی ہے اور چار کو بری کر دیا گیا ہے تمام سزا یافتہ مجرمان عالی عدالتوں میں عدالت کے اس حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کا بھی پورا حق رکھتے ہیں ناظرین واضح رہے کہ استاد احمد الخیر کی سوڈان کے مشرقی شہر خشم القربہ میں سیکیورٹی فورسز کے تشدد سے حلاکت کے عمر البشیر کے خلاف امامی احتجاج اور تحریک میں شدت آئی تھی اور ان کی موت اس تحریک کے لیے ایک انقلابی واقعہ ثابت ہوئی الخیر خاندان کے مطابق سیکیورٹی حکام نے ابتدا میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ احمد الخیر کی موت زہر خورانی سے ہوئی تھی لیکن بعد میں سرکاری تحقیقات میں تشدد سے ان کی حلاکت کی تصدیق ہوئی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا سوڈانی دار الحکومت خرطوم کے جڑما شہر ام درمان میں قائم عدالت نے انٹیلیجنس اہلکاروں کے خلاف اس مقدمے کا فیصلہ سنایا ہے فیصلے کے اعلان کے وقت عدالت کے باہر سینکڑوں افراد موجود تھے ان میں بعض شہری قومی پرچم لہرا رہے تھے اور بعض نے مقتول احمد الخیر کی تصویریں اٹھا رکھی تھی اور اس کے خون کا حساب مانگتے پائے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے حالات کو خراب کرنے میں غیر مسلم طاقت کامیاب ہو رہی ہیں وہی اسلامی دنیا یہود و قفار کی ان سازشوں سے بچنے میں کس حد تک خود کو کامیاب کر سکتی ہیں موسیقی